اور یہاں پر ہمارا جو آلو والا مسالہ ہے وہ بھون چکا ہے آلو بھی اس میں ایڈ کیے ہیں جو میں لے کر کے آیا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آلو بھی اس میں ایڈ کیے گئے ہیں اب یہ پانی جب تک پکتا ہے تو ہمارے چاول جو اینا دھول جائیں گے تو اس میں پیرا ایڈ کر دیں گے یہاں پر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ چاول ٹوٹا چاول جو اینا دھونے کے لئے لے جا رہے ہیں پیارے دوستو جو اینا صبح صبح ہم اپنے بکرے کو کھلا رہے ہیں روٹی تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنے شوق سے کھا رہے ہیں ساتھ میں چھوٹا جو بکرہ ہے وہ بھی اس کے کھا رہا ہے روٹی کے ٹکڑے یہ قربانی کے لئے ہیں تو ویسے ہم پالنے کے لئے گھر کے بھی جو جانور ہوتے ہیں ان کو روٹی وغیرہ کھلاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ جی ہمارا صبح کا ناشتہ لو بیا جو ہم نے رات بنایا تھا اور یہ جی انڈا فرائی کر کے جانو صاحب لے آئے ہیں کیونکہ جانو صاحب جو ہیں انڈے کے بڑے ہی شوقی ہیں شوقی انڈے کے شوقی ہیں یہ یہ دیکھیں جانو صاحب جو ہے انڈا اپنا نوش فرما رہے ہیں ہاں جانو کیا حال ہے انڈا کھن دے پیو چلو جلدی ناشتہ کرو پھر میں آپ کو اسکول چھوڑ کے آ دوں ٹھیک ہے اور ادھار جو ہے نا بیغم صاحبہ مکھن سے روٹیوں کو کیا کرتے ہیں میکپ کرا رہی ہیں یہ دیکھیں جی روٹیوں کا میکپ ہو رہا ہے دلو 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 کشنی آدی پیچھا دلو پیارے دوستو اسلام مالے کو امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل خیریہ سے ہیں اللہ پاک میرے تمام دیکھنے باروں کو ہستا رکھے مسکولاتا رکھے بلکل پھولوں کی طرح تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں جب سینہ غم سے بوجھل ہو اور یاد کسی کی آتی ہو تب بند کمرے میں ہو جانا اور چھپ کے چھپ کے رو لینا جب آنکھیں باغی ہو جائیں اور یاد میں میری بھر آئیں تب خود کو دھوکہ مات دینا اور چھپ کے چھپ کے رو لینا جب پلکیں قرب سے موندی ہوں اور ساب سمجھیں تم سوتی ہوں تب مو پہ تکیہ رکھ لینا اور چھپ کے چھپ کے رو لینا یہ ظالم دنیا ظالم ہے یہ بات بہت پھیلائے گی تم سب کے سامنے چھپ رہنا اور چھپ کے چھپ کے رو لینا جب بارش چہرہ دھو ڈالے اور عشق بھی بوندیں لگتی ہوں یہ لمحہ ہرگز مت کھونا اور چھپ کے چھپ کے رو لینا مدنی صاحب یہاں پر یہ دیکھیں سلوار کو کوٹ رہے ہیں کیونکہ یہ پرانے برطن کبار والے یہ ابھی میں اکٹھا کر کے جا رہا ہوں شہر بیچنے کے لیے کیونکہ راشن تھا نہیں اور نہ ہی خرچہ تھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کبار بیچ کے کوئی سعودہ صرف لے کے آتا ہوں ابھی میں شہر سے جو انہ سامان بیچ کے واپسی جا رہا تھا جی تو پیردو صاحب ہم پہنچ چکے ہیں آسف بھائی کی ورکشاپ پر اور یہاں پر اود ہیں عرفان صاحب اسلام علیکم جناب خریعت ہے ٹھیک ہو تو یہاں پر آسف بھائی تو موجود نہیں ہے لیکن ہم ان کی طرف جا رہے ہیں تو عرفان بھائی بھی ساتھ چلیں گے انسلام علیکم ہم ورکشاپ سے نکلنا ہی والے تھے کہ سامنے دیکھیں آسف بھائی آئی گئے ہیں اپنی ٹیم کو ساتھ لیے ہوئے ہیں علیکم السلام جناب خریعت ہے ٹھیک ہو خریعت ہے ٹھیک ہو خریعت ہے ٹھیک ہو الحمدللہ سبیہ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ابھی آپ کی طرف آ رہا تھا یہاں پتہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ وہ ویڈیو بنانے کے لئے گئے ہیں تو میں نے کہا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں ان کا جو ہے نا وہاں پہ کس طرح کا نظام ہے چلو جی پہرے دوستو آج کے دور میں کچھ اس طرح کی تکنالوجی آ چکی ہے کہ چار بندے اگر ساتھ بیٹھے ہیں تو چار وہ اپنے موبائل میں لگے ہوتے ہیں مطلب وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے بلکہ ایک کوس مدور ہوتے ہیں ایک ساتھ بیٹھنے کے باوجود یہ دیکھیں جی یہ قربانی کے لئے پالے گئے بچڑے ماشاءاللہ سے یہ ہم دیکھنے گئے تھے کیونکہ ہمارے ایک باہر ملک سے دوست ہیں جو قربانی کے لئے یہ بچڑے لینا چاہ رہے تھے تو ان کو دکھانے کے لئے میں گیا تھا یہ ویڈیو بنانے بچڑوں کی تو اگر ان کو پسند آتے ہیں اور یہ دوسرا کالے رنگ کا بچڑا بھی یہ بھی ماشاءاللہ سے دندہ ہے قربانی کے قابلہ ہے جی تو پیارے دوستو کافی جو ہے نا مصافت کے بعد بلاخر ہم واپسی آ چکے ہیں گھر تو گھر آتے ہی بیگم نے جو سنائی ہیں خبریں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کیونکہ جو ہم سامان شہر سے لے کر آئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو کابار وغیرہ جو ہم یہاں سے لے کر گئے تھے وہ بیچا ہے وہ بھی جو ہیں نا آپ کو دکھاتے ہیں جی تو پیارے دوستو آج میں نے جو شہر سے لیا ہے سب سے پہلے یہ لیا ہے آڑو اس کے بعد یہ دارچینی کالی میرچ لاؤنگ حلدی زیرہ اور یہ ہو گئی جی اس کو ہم تو بولتے ہیں بڑی الیچی لیکن اس کا اور نام بھی ہو گا مجھے نہیں آتا اچھا یہ دیکھیں یہ ہے سالچی ایک تو چھوٹی الیچی ہوتی ہے نا الیچی خورد کلام اس کا نام خیر پتہ نہیں اور بھی ہو سکتے لیکن ہم بڑی الیچی بولتے ہیں اچھا بہرحال یہ مسالے لیا ہیں اور یہ دال مونگ اور یہ دال مونگ دھلی ہوئی اور یہ دال مونگ ثابت ثابت مونگ ہے یہ لے کر کے میں آیا ہوں آج شہر سے یہ ہے ہماری آج کی خریداری اور ابھی بیگم نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا گھی ٹماتر وہ بھی لے کر دیں کیونکہ آج بنا رہے ہیں چاول چاول تھوڑے سے گھار میں پڑے ہوئے تھے تو پھر پلاو بناتے ہیں آلو بھی لے کر کے آتے ہیں کیونکہ جو میرے پاس پیسے تھے وہ تو میں یہی سوڑے لے کر آیا ہوں ابھی جاتے ہیں دکان پر سے لے کر کے آتے ہیں چلو ان کو بعد میں دے دیں گے ادھار کر لیتے ہیں ہم نے جو ہے نا آلو اور گھی لے لیا ہے لیکن ٹماتر نہیں ملے تو پھر دوسری دکان پر چلتے ہیں جی تو ہم پہنچ چکے ہیں مجیب و رحمان صاحب کی دکان پر اللہ السلام علیکم کیا رہے بھائی خیریت ہے ٹھیک ہو اور یہاں پر دیکھیں جی حبیب بھائی بھی موجود ہیں ماشاءاللہ کیا رہے بھائی کیسے ہو بہتر ویسے آپ کو داڑھی بڑی خوبصورت لگتی ہے ماشاءاللہ اللہ چھوڑ دے ہیں سارے دن دے چلو جو اللہ پاک کبول فرمائے تو یہاں پر تھے ہم لینے آئے ہیں ٹماتر شریف یار آپنا ہمیں ٹماتر دے دیں یہ ایک تو اندھارہ ہے آپ کی ہٹی میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹماتر تو یہاں پر بڑے تھا آپ سترے نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے ٹماتر لیتے ہیں اندھیرے میں بھی چمک رہے ہیں ہاں یہ ایسے جیسے نا وہ کیا نام ہے اندھیرے میں لال چمک رہا ہو لیکن یہ پھر بولیں گے کہ لال تو ہمارا اببہ ہے یہ ٹماتر چمک رہا ہے یہی بات ہے ہمارا لال تو اببہ ہے لیکن یہ اس کا رنگ لال ہے لیکن نام تو سیم ہی ہے پس کیا کریں جی اب مجبوری ہے کیا کر سکتے ہیں کہنا پڑتا ہے چلو جی جزاک اللہ خیر آپ ٹماتر دے دیں یہ جو بھیڑ کا بچہ ہے چھوٹا سا یہ میرے آصف بھائی کو ملا ہے گیفت جہاں پہ وہ ورکشاپ میں کام کرتا ہے جو اس ورکشاپ کے جو اس کے مالک ہیں ان کا ریوڑ ہے بھیڑوں کا تو ان کے ریوڑ میں یہ بہت ہی کمزور اور چھوٹی سی تھی تو انہوں نے بھائی کو جو اینا گیفت دیا ہے تو گرمی کی وجہ سے اس کے بال بڑے ہوئے ہوئے تھے تو یہ جو اینا گرمی برداشت نہیں کر سکتی نا تو مدنی صاحب اس کو اب یہ دیکھیں اس کی کٹنگ کر رہے ہیں کٹنگ کر کے اس کو نہلائیں گے تو یہ صاف ستری ہو جائے گی تو اس کا جو گرمی تھے اس کا سانس پھولا رہتا ہے تو یہ ریلیکس محسوس کرے گی حادی صاحب بھی اس کو روکے ہوئے ہیں پکڑے ہوئے ہیں ساتھ دے رہے ہیں مدنی صاحب کا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا بکرہ چار پی کر دیکھیں خاصا پیٹ بھر کے کھڑا ہوا ہے موٹا تازہ ہوا ہوا ہے اللہ پاک اس کی زندگی خیر رکھے بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹاماٹر کاٹ لیا ہے دھیس ہاتھ میں رکھا ہوا ہے آلو کو جو انا ٹکلا کیا جا رہا ہے پیاز انتظار میں ہے اور مرچیں یہاں پر یہ دیکھیں فریش فریش بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ ہے ہمارا موقت سال کا مثالہ یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاول ٹوٹا چاول دھونے کے لئے لے جا رہے ہیں اور یہاں پر ہمارا جو آلو والا مسالہ ہے وہ بھن چکا ہے آلو بھی اس میں ایڈ کیے ہیں جو میں لے کر کے آیا تھا یہ دیکھیں اب یہ پانی جب تک پکتا ہے تو ہمارے چاول جو انا دھول جائیں گے تو اس میں پیرا ایڈ کار دیں گے پیارے دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری مختصر سے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمیں دیجئے اجازت تک ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویلوگ میں تب تب کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی